موسیقی اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولہ چان بہت زور شور سے حکومت نے دو تہائی اکثریت کے ساتھ ایک آئینی ترمیم منظور کی تھی مگر ابھی تک اس آئینی ترمیم کے مطابق عمل درامت کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے حال ہی میں جوڈیشل کمیشن کے سیاسی عراقین کے لیے سپیکر اور چیئرمن سینٹ نے سیاسی جماعتوں سے نامزدگیاں طلب کی ہیں اور لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ترطیب اور ترقیب پوری ہونے کے بعد جلد ہی اس کا اجلاس پلائے جائے گا کیونکہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم پر جو عمل درامت ہونا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس کے بعد ہونا ہے اور یہی وہ اجلاس ہے جس میں آئینی بنچز بنایا جائیں گے منتخب اجلاس کو آئینی بنچز پر بٹھایا جائے گا اور تمام قانونی اور آئینی معاملات جن میں آئینی سوالات ہیں یا قانونی سوالات ہیں ان کا جواب ان منتخب آئینی بنچز کے ججوں سے لیا جائے گا یہ کب ہوگا اس کا تو معلوم نہیں مگر کل جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس فل کورٹ کی میٹنگ میں ایک پیغام واضح طور پر دیا گیا ہے کہ ساٹھ ہزار سے زائد مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التواہ ہیں اور یہ ساٹھ ہزار درخواستیں نہیں مقدمات نہیں یہ ساٹھ ہزار خاندان ہیں ساٹھ ہزار سے زائد لاکھوں میں لوگ ہیں جو انصاف کی منتظر ہیں فیصلوں کے اور اس لیے کل سولہ ججوں نے متفقہ طور پر ایک ماہ کی ایک باقیدہ حکمت عملی کی منظوری دی ہے جس میں سولہ کے سولہ ججوں نے مختلف بنچوں میں بیٹھ کے ان ساٹھ ہزار کیسوں کے حوالے سے مقدمات کو جلد جلد نمٹانے کا آغاز کرنا ہے اور اس کے بعد ایک تین ماہ کی حکمت عملی کی بھی منظوری ہیں اور پھر چھ ماہ کا بھی ایک پلان ہے اور یہ سب پلان کسی اور نے نہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ کا دیا گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کل کی سولہ ججوں کی اس فل کورٹ کے اجلاس میں شرکت کی یہ انتظامی اجلاس تھا کوئی کمرہ عدالت میں بیٹھی فل کورٹ نہیں تھی اور اس اجلاس کے بعد پیغام واضح تھا کہ سپریم کورٹ کے موجودہ سولہ ججوں کی ترجیح آئینی بنچز نہیں بلکہ ساٹھ ہزار مقدمات جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو یہ پیغام بھی اپنی جگہ مگر پھر آدھ کی سب سے اہم خبر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس لیے اہم ہے کہ جو بڑے آئینی معاملات آج تک سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں جیسے چھے ججوں کا خط جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا خفیہ داروں پر الزام تھے حراسہ کرنے کے اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ایک خاص موقف اپنایا پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا ایک خاص موقف سامنے آیا اور اب جبکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں تو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا موقف ایک بار پھر اہمیت اختیار کر جائے گا اور آج جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں دو گروپس مدے مقابل تھے ایک وہ گروپ جس کو حکومت سپورٹ کر رہی ہیں جو کہ آسمہ جہانگیر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا ایڈوکیٹ حامل خان کا گروپ پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مدے مقابل تھے ابھی تک جو نتائج غیر سرکاری طور پر جاری ہوئے ہیں اس میں حکومتی سپورٹ سے آگے چلنے والا گروپ جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے جو ایڈوکیٹ روف اطا ہے وہ لیڈ کرنا ہے جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کے ابھی تک کے آنے والے نتائج ہیں اور ایڈوکیٹ منیر کاکر جو ایڈوکیٹ حامل خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں تو یہ کتنا اہم ہوگا کہ سپریم کورٹ بار کی الیکشن آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے جو بیلنس آف پاور ہے وفاقی دار الحکومت میں اس کو متاثر کر سکتے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بہت ہی خاص تین مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلابہ سٹوڈیرز میں انجنئر کمرل اسلام مسلم لی نون کے راہنماں ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہسنات ملک سینئر جنرلسٹ اور کورٹ رپورٹر ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما تیمور سلیم جھگرا صاحب بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا سب سے پہلے تو ہسنات ملک تھوڑی سی صورتحال کا آپ کے ذریعے ہی جائزہ لیتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو الیکشنز ہیں اس میں اس کے جو نتائج ہیں آپ کو ابھی تک کیا صورتحال ہے اور پھر کیسے یہ نتائج آنے والے وقتوں میں وفاقی دار الحکومت میں طاقت کے توازن پہ اثر اداز ہو سکتے ہیں دیکھیں حکومت کو اگر دیکھا جائے تو آج ایک ریلیف بھی ملا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن یہ الیکشن بلکل چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد آ گیا اور آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد یہ بڑا الیکشن تھا مقلاقی بارڈی میں اور یہ دیکھنا تھا کہ جی چھبیسویں آئینی ترمیم پہ کوئی ریکشن آئے گا اور جو محول ہیں کیونکہ جو ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو آج جس نے وکلی لیے یہ ہمیشہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو بھی انہوں سپورٹ کی انہوں نے تو بلکہ فیڈل کانسلیشن کورٹ کو پروپوز کیا کہ یہ ہونی چاہیے 68 سالے ہی جونی چاہیے دوسری طرف پروفیشنل گروپ جس نے محالفت کی اور ان کے مخلف ریفزنٹیوز پروفنشل بار کانسل کے وہ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے چیلنگ کر رہے ہیں تو ان حالات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو صدارتی امیدوار کا جی وہ یہ ہے کہ اب ججز جو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ذہن میں ہو کہ جی اب سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کی طرف سے اگر وہ پیٹیشن آتی تو وہ تو پیٹیشن نہیں آئیں گی وہ حکومت کو سپورٹ کریں گی چھبیس میں آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گی وہاں فاروق ای نائک بیٹھ ہیں اور یہ رو فتا صاحب بیسیکلی ان کا تعلق بلوچستان سے لیکن جی ایو ای ایف سے ان کا تعلق ہے کامران مرزا صاحب کے یہ جونئر ہیں تو اب یہ ہے کہ جو گروپ ہے ان کا وہ تو اس حکومت کے ساتھ اب مولانا فضل ایمان صاحب کی جو ان کی گروپ کی پالیسی کے ساتھ چلیں گے یا سیاسی جماعت کی پالیسی کے ساتھ کیونکہ مولانا صاحب کی پالیسی چھبیس میں آئینی ترمیم میں بھی ہے لیکن وہ جو حکومت کی ستائیس میں ترمیم کے حوالے سے وہ میرے خالے نہیں ہوگی فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ جی وہ بنائی جائیں وہ اس کی وہ محالفت کریں گے تو اوورال اگر آپ دیکھیں چھبیس میں آئینی ترمیم کو پروٹیکشن کی جائے اس حوالے سے یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ کامیابی ہے یہ کامیابی سر آیا کہ اب حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ اب جو سپریم پورٹ اس کا امپیکٹ پڑنا تھا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہونی تھی بینچز کی کام پوزیشن یہ آئینی بینچ کونسا اس حوالے سے اب حکومت کو ایک سکلاجیکل بھی برسری حاصل ہوگی ہے تو ججز کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ مقابلہ وکیلوں کی دو گروپوں کے درمیان تھا یا ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھی اور دوسری طرف ایڈوکیٹ حامد خان کا گروپ تھا یہ مقابلہ تھا کس کے بیچ دیکھیں مین فیکٹر تو شبیسوی آئینی درمین کہ جی یہ ایک ریفرینڈم ہے کہ کیا اس کو سپورٹ وگیل کرتے ہیں یا نہیں اچھا مزید کی بات ہے جو سیکٹری ہیں سپریم فورٹ بار وہ دوسرے گروپ کے جیتے ہیں وہ محمود اختر شاہ صدیقی فارمر سپریم فورٹ جج ان کے بیٹے ہیں تو یہ سیکٹری دوسرے گروپ سے ہیں پریزیڈنٹ یہ ہیں جیتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ زیادہ آپ نے دیکھا کہ سپریم فورٹ بار لیکن اس میں ایشو کیا تھا ایشو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کس بیس پہ وکیلوں نے ووٹ دیئے دیکھیں جو انڈیپنڈنٹ گروپ ہے وہ ہمیشہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ویل فیر وکلا کی یہاں وکلا کا ہسٹل بنایا وہ تقریباً ایک ارب کے قریب اس پہ خرچایا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے یہ جو وکلا کی ہاؤسنگ سوائٹی بن رہی ہے ڈی اے جے کے ساتھ معایدہ کر کے جو پلاتوں کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں اب جو کام شروع ہے ڈیویلپمنٹ کا ہر پلات کی قیمت ہر وکیل کی وہ دس لاکھ روپے بڑھ گئی ہے اور وکیل وہ جو ریجسٹر ہیں وہ دو ہزار ہیں پانچ ہزار ٹوٹل ہیں ان میں سے دو ہزار وہ ہیں اور اس کے علاوہ انڈرولمنٹ کومیٹی میں انڈیپنڈ گروپ کے دو لوگ ہوتے ہیں تو ہر لحاظ سے انہوں نے ایک جنہی گروپ جو وکلا پارٹکس میں وہ ان کی گریفت ہے دوسرا ان کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ جی سیاسی جماعتیں چاہے پیپس بارڈی کی لیگل ونگ ہو نون لیگل ونگ ہو جی ای 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 کی ہو یہ سارے انڈیپنڈ گروپ اور دوسری طرف صرف پی ڈی ای کا جو لیگل ونگ ہے وہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ جنہی وہ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے اور سپورٹ اس دفعہ دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخواہ جہاں ان کی حکومت ہے پی ڈی ای کی وہاں بھی وہ اپنا یعنی کینڈیٹ جو ہے ان کی لیگل ونگ نہیں جتوا سکتا یہ آپ اندازہ اس طرف ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں پڑھنا چاہے لیکن خیبر پختونخواہ حکومت سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان کو جتوا سکتا ہے نہیں ان کی جو لیگل ونگ دیکھیں انصاف لائز فورم جو ہے وہاں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں نا صحیح وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں ناکامی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی بلکہ انصاف لائز فورم دیکھیں یہاں مجھے ابھی میری سینئر گورنمنٹ افیشل بتا رہے تھے کہ بقیدہ شہادت اوان سینڈر اور سینڈر فاروکہ اگنائز صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی صدر صاحب کی طرف سے کہ آپ پہنچیں کراچی اس لیول تک انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نون لیگ نے میں بھی پنجاب میں اسی طرح کی ڈیوٹی لگائی ہو لوگوں کی جو ان کے وقلاء ایکٹیو ہیں جو لیکن یہاں میرا خیال ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ میں کیا ڈیوٹی کیا لگائی گئی دیکھیں وقلاء کو کنونس کریں اور لاور ای کورٹ میں کتنی وقنسی ہیں جی لاور ای کورٹ میں چوبیس ہے چوبیس ججو کی وقنسی ہیں اور یہ گاجر کی درہ پچھلے کہیں سال سے لٹک رہی اس میں ہے اب دیکھیں ٹیکس میں گونل ہے دوسرے لافظر تقریبا ڈیٹھ سوٹ کے قریب جو ہیں وہ لافظر پنجاب میں پنجاب میں تمہو جگنا صاحب آپ کی وقلاء تحریک تو پھر مشکل ہی ہے چلے ریزلٹ تو آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار کے تو ہو سکتا ہے جنرلی وقلاء جو ہیں چھبیس وی آنی ترمیم کے خلاف نہ ہو یہ ریزلٹ کیا بتا رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے مجھے وقلاء کے پولیٹکس کی لیمٹیڈ ہی جو ہے وہ سمجھ ہے یا فالوئنگ ہے اور ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن تین چار باتیں میں کہوں گا جو میں انفرمیشن کلیکٹ کر چکا ہوں پہلی چیز اگر میری انڈسٹانڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ جی طرح ہے اور سیکریٹری کی پوزیشن پہ جو ہے وہ دھامیخ خان صاحب کر اس سے تو میں یہ مطلب لوں گا کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کسی آئینی ترمیم کے بنیاد پہ نہیں ہوئی لیکن جو جوجز جو جو لائیس کے لحاظ سے دونوں گروپس کا مینیفیسٹو ہوگا اس کے لحاظ سے ہوئی ہوگی فیلال جو ہے اگر الیکشن میں کوئی ایک آدھ میں نے ابھی ٹویٹ دیکھا ہے عامولی سی جو جو رگنگ وغیرہ کی کمپلینٹس میں میں اس طرف نہیں جا لاہور میں دوبارہ گنتی ہوئی ہے پہلے ایک سو پینتیس سے جو ہے وروپ پتا جیتے ہیں دوبارہ گنتی سے چھوٹر ووٹو سے کم ہوا ہے کم ہوا ہے دوبارہ گنتی سے چلے بٹ رگارڈلیس یہ میں ضرور کہوں گا کہ از ای لیمن میری یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ جب اتنا ایک کلیر ڈیوائیڈ تھا تو سوائے وہ وکیل جو کہ افیلیٹڈ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ سے کہ یہ ریزالٹ ون سائیڈڈ ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ون سائیڈڈ نہیں ہے تو پھر یا تو کیمپین میں کوئی فلو ہے یا پھر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس میں کوئی فلو ہے حسنات سب کہہ رہے ہیں کیپی کے گورنمنٹ کی بھی ناکامی ہے دیکھیں وہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اگر ہم الیکشنز کو یہ بنا دیں کہ گورنمنٹ کتنا کینویس کر سکتی ہے کتنے پیسے دے سکتی ہے شاید وہ کیپی گورنمنٹ نہیں کی وہ ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑی ٹھیک ہے ہم پشاور براج کو دینے چاہیے تھے لیکن وہاں پہ میرے حال میں ایون ریزالٹ آیا ہے یہ ہے چار وٹو سے آج نہیں وہ جیتے ہیں ہم روکتا لیکن دو چیزیں پھر میں نے سنی ہے کیونکہ آج کل کوٹس کافی جانا پڑتا ہے تو جو وہ کھلا ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ پلوٹس کی بات کی کہ مینیفیسٹو بڑا کلیر تھا دیکھیں تو اگر ایک سائیڈ جو ہے وہ اتنا ڈبیس کر رہی ہے میری تو دو کنکلوشنز ہیں اس سب سے پہلی کنکلوشن تو یہ کہ اگر واقعی اس انڈیپینڈنٹ گروپ کا اوورال سٹانس یہ ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جو کانسٹیوشن میں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ متاثروں تو پھر میں کم از کم جو آسمہ جانگیر کی سابزادی ہیں منیزے جانگیر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جو سپوزیڈ افیلییشن پبلک میں ہوتی ہے آسمہ جانگیر سے وہ ابھی ڈسکنیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کو آسمہ جانگیر سے اختلاف ہو یا نہ ہو اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں اس رزالت سے یہ ثابت ہوتا ہے لیکن بائی جب آسمہ جانگیر جب حیات تھی تو اس وقت ان کی ویلیوز سے آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگریہ ڈسگری کر سکتے ہیں اس میں تو بھی شک نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ اگر اس وقت یہ جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے تو پھر ساری جو آوازیں ہیں جو کہ ایکچولی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں رول آف لاؤ کانسٹیوشن اور فنڈمنٹل رائٹس ہوں اور اس میں شاید ہم میں سے کچھ لوگوں نے ماضی میں غلطی بھی کی ہوں گی we need to get on one page دیکھیں کچھ غلطیاں ہم نے کی ہوں گی کچھ لوگوں نے آپ نے مسجج کیا کازیفہ زیسا صاحب سے بہت لوگوں کی امیدیں تھی کہ وہ فیر جج نکلیں گے تاریخ ان کو شاید ڈونٹ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھیں ایمار 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 کپنیل اسلام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی تو بظاہر یہ بڑی کامیابی ہے کہ چھبیسویں انہی ترمیم بھی کر لی دو تائیسے سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی جیت لیا تو آپ کوئی ستائیسویں اٹھائیسویں مزید ترمیم بھی کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ لوگ یہ کتنے اہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بار کیسے الیکشن کو دیکھیں یہ بظاہر کامیابی نہیں ہے یہ ایک حقیقی کامیابی ہے دو فیلڈ ایک اسمبلی کے اندر جہاں پر بڑا شور مچا رہا کہ نہیں ہوگی نہیں ہونے دیں گے لاشوں سے گزر کے ہوگی ڈائیالوگ شور شرابہ تشدد آندی توفان اس کے باوجود ہوگی اور پھر یہ جو تھا یہ زیادہ ڈیلیکیٹ معاملہ تھا کہ وہ بھی جہاں سے جس پلیٹ فارم سے تحریک اٹھنی تھی چھو بیسویں ترمیم کے اگینسٹ یا حکومت کے اگینسٹ اور جس پہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جی بکلا تحریک شروع ہوگی اور پھر وہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہوگی اور یہ ہوگا تو وہ آج دفن ہوگی وہ ساری امیدیں اور وہ ساری اگر اگر ایٹ آل اوپر نیچے بھی چند ووٹوں کے فرق سے اگر سپریم کورٹ بار کی قیادت ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ پورے کا پورے اصول اور ویلیوز ہی بدل جاتے ہیں نہیں دیکھے نا صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ون ون بھی ہوتی یعنی اس طوفان میں ان توقعات میں آج اس وقت دارال حکومت میں اور ملک میں جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک سیک بیک تھا کس کے لئے طریقہ انصاف کے لئے چھو بیسویں آئینی ترمیم کے مخالفین کے لئے ستائیسویں کی افوائیں پھیلانے والوں کے لئے جو کہ ستائیسویں ترمیم میں بہت سی ایسی نیچرل چیزیں سامنے آ رہی ہیں مثلا جو آپ سمجھتے ہیں درست بھی ثابت ہو سکتی ہیں افوائیں جن کی بنیاد پہ کسی کسی سٹیج پہ لیکن آج آج اس وقت لیکن آج کی تاریخ میں وہ افوائ ہے لیکن میں آپ کو صرف وہ بتا دوں کہ جب یہ بات کی گئی تھی کہ آئینی عدالت بنائی گی کونسٹویشنل یا بینچ بنایا جائے گا تو اس وقت جو پلی تھی ہماری سائیڈ کی وہ یہ تھی کہ آئینی عدالت اس لئے بنائی جائے تاکہ وہ رش انہوں نے فل کوٹ اور سب نے آ کے تو یہی کہا کہ ہم نے مہینے کا یا دو مہینے تین مہینے کا ایک اپنا پلین دیا انہوں نے تو یہ کہا نا کہ ہمارے پاس آئینی بینچ بنانے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس ساٹھ ہزار مقدمات وہی بات جس کی بنیاد پہ اب اسی سولہ میں سے پانچ کا بینچ بن جائے گا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو فل کوٹ نے آج تائین کیا تو ہمیں مزید ججوں کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت پڑے گی نا آخر نہیں اس کے لیے تو سپل لیجسلیشن سے بھی مجارٹی سے بھی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے اور دوسرا جو وہ ایک سینئیورٹی والا ایشو ہے وہ بھی ایک آگے پیچھے لیکن ایک تفاہ کر دیا آپ نے پہلے پینل کر دیا تو اس کا آج دیکھیں نتیجہ بھی نکلا ہے آپ نے ملانہ فضل عمان کو بڑا فور گرانٹی لے لیا ہے کہ جب آپ چاہیں گے ان کو پکڑ کے ترمیم کرو لیں گے کبھی ایسا نہیں کہا گیا ابھی ابھی ایک ترمیم ہوئے آپ ایک ستہ اسے بھی تو جو ترمیم کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے موں سے وہ ترمیم کا لفظ نکالنے سے پہلے جی یو ای کا لفظ نکالتا ہے اس سبق کے بعد چیلنج ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان رابطوں کے حوالے سے کچھ خدشات جنب لے رہے ہیں حکومت میں اور یہ خدشات بھی ایک ایسے وقت میں سامنے آرہے ہیں کہ جب پانچ نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو کیا حکومت اپنے لیے مزید آپشنز کر رہی ہے یا پھر اسٹابلشمنٹ اپنے لیے آپشنز تیہ کر چکی ہے ایک چھوٹی بریک بات بات کریں گے خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع کی ٹویٹ کے حوالے سے جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وضاحت امران خان یا پی ٹی آئی نے معافیہ مانگ لی ہیں اسٹابلشمنٹ سے اور شاید بشتہ بی بی کی جو رہائی ہے اسی عمل کا ایک نتیجہ تھا مگر وفاقی وزیر دفاع کو یہ خدشہ یا یہ پریشانی کیوں لاحق ہو رہی ہے کیا ان کو کوئی انفرمیشن دی گئی ہے یا پھر یہ محض ایک خدشہ ہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے مگر اس اہم معاملے پر بات کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی ایک حسنات میں آپ سے چیز جانا چاہوں گا کبھل صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شاید ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تو حکومت کو اپفل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے درست کہا کہ انہوں نے اپنے لئے ایک پلان تیار کیا ہے ایک مہینے کا یا تین مہینے کا تو اس کے بعد تو پھر وہ اگر یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ججز نہیں ہیں اور ہمارے پاس سارزہ مقدمات ہیں تو پھر تو حکومت کے پاس جواز تو بنتا ہے نا کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو آپ کے خیال میں یہ ججز کی تائناتی جو ہے یہ کیا حکومت کی جو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت ہیں اس کے حساب سے ہوگی اور کس قسم کے ججز لائے جائیں گے ہائی کورٹ سے لائے جائیں گے براہ راست بھی لائے جا سکتے ہیں اور کیا جو جو نئے ججز آئیں گے کیا ان کے لئے حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کو پھر آئینی بینچ پر بٹھا دیا جائے دیکھیں آج کے الیکشن کے بعد حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور اب ان کی بارگانی پوزیشن خاص پر جوڈیشل کمیشن میں وہ بھی بڑی ہے مضبوط ہوئی ہے ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ جو پریزائیڈنگ جج ہے کانسٹویشن بینچ وہ حکومت میں بھی یہ کمسٹویشن کانسٹویشن بینچ وہ یہی افریجی صاحب ہی چیف جس صاحب ہوں یہ نہیں کہ پہلے دن ہی ہم چیف جس سے ہم کہیں گے چوتھے نمبر کے جو ہیں وہ جج ہمیں چاہیے تو وہ فورم شاپنگ اور مناسب نہیں ججز کی تعداد کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ ہر صوبے سے دو دو جج لینا ایک سیکنڈ جو پریزائیڈنگ جج اگر چیف جسٹی آئے یا افریجی ہوں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان بھی پھر تو امین الدین خان ہی ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ ہر صوبے سے کانسٹیوشن بینچ اب یا افریجی صاحب اگر سیبر پختون خاص ہیں تو پنجاب سے کیا منصور علی شاہ ہوں گے یا امین الدین خان صاحب ہوں گے یہ بڑا امپورٹن ہے پھر سن سے جیسے محمد کی مذہر ہوں گے یا جیسے منیب اختر ہوں گے اگر جیسے امین الدین خان بھی جو ہیں کانسٹیوشن بینچ کا حصہ ہو جائیں گے تو پھر ایک تین ججز سپریم کورٹ کے اس کے علاوہ بھی رہیں گے کیونکہ چیف جسٹس بھی کانسٹیوشن بینچ اور پھر امین الدین خان بھی کانسٹیوشن بینچ جی جی نہیں وہ کانسٹیوشن بینچ ہیڈ کے لیے کانسٹیوشن بینچ جو ہے وہ پھر علیدہ بنانا ہے اور ہر صوبے سے ایک انجائل لینا ہے تو میرا خانہ ہے کہ اب کیونکہ یہ شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فیکشنس ان پروسیجر کی ججز کمیٹی ہے تین ججز اس کے سربرائی بھی چیف جسٹس کریں گے اور آئینی بینچ کی جو کمیٹی ججز کے اس کی سربرائی وہ کریں گے تاکہ کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو چیکنا یہ ہے کہ اب کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ عموماً اب آج ہی جیسے میں نے بتایا کہ جو پوزیشن ہے اور حکومت کا بظیر یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ علیہ کے اندر رفاہم کرنی رفاہم ایسی کون سے آپ کے خیال میں حکومت لانے کی کوشش کرے گا یہ ہر صوبے سے دو دو جج ہوں گے اب دیکھنے ہے کہ لیکن میرا نہیں خیال کوئی وکیل ہوں کیونکہ اس سے پھر ہائی کورٹ میں بڑی ریسینڈمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں کنسیڈر کیا جا رہا آمیر فاروق صاحب کا چانس بھی ہو سکتا ہے اسلامباد ای کورٹ سے لہور ای کورٹ کی چیف جسس وہ ان کا نام بھی ہے پشاور سے بھی تو یہ چار یعنی آٹھ جیز سپریم کورٹ ملائی ہیں پچیس جائے جگر ٹوٹل ہونے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ جسے محسن تک کیا نہیں وہ چیف جسس میرا نکال میرا نکال جوڈیشل کمیشن ہی کرنا ہے جو کھانا وہاں میجیلٹی کا فیصلہ ہوگا پتنی اب ترمو جگر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جوڈیشل کمیشن فنکشنل ہو جائے گا اور کیا آپ لوگ بھی نام دے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے سنا تو تھا کہ پی ٹی آئی بھی تیار ہوگی ہے جوڈیشل کمیشن اور اسی چھوڈیشوی آنی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں دیکھیں کہیں گے آپ کو یہ کروے فیصلے لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا جو آپ اپوننٹ ہو جو کہ چاہتا ہو کہ اس چھوڈیشوی آنی ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کروایا ہے یا جوڈیشل کمیشن نہیں جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کا کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہم بڑا کلیر ہم کیا پوری دنیا کو اس جو آٹھ فروری کو مزاق ہوا تھا تو اس کا بھی پتا ہے لیکن ایک ڈی فیکٹو حکومت پاکستان میں بیٹھی ہے اور ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پارلمنٹ میں بیٹھیں جب نہ بیٹھے تو اس کے بعد کون سے انہوں نے دو سو ستر دن میں بائی الیکشنز کرا دی ہے آدھی پارلمنٹ چل رہی تھی ابھی بھی سینٹ بغیر کے پی کے الیکشنز کی چل رہی ہے تو میرے خیال میں یہ فیصلہ تو اس لیے لیا جو آپ نے سوال کیے مجھے ویسے بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے اگر صاف بات کریں تو دیکھیں یہ ستائیسوی اٹھائیسوی انہتیسوی یہ بار بار ان کو آنا پڑے گا اور پرابلی ان میں ان کو یا جو بینچ فکسنگ کمیٹی ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں میری دریکٹ سجیشن ہے اس کے بجائے جو ہے وہ اختیار عاصف زرداری شہباز شریف اور محسن نکوی کو دے دے تاکہ دریکٹلی آپ جو ہے آپ کے خیال میں ابھی ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا نہیں ابھی رکافتیں ہیں ورنہ یہ کیا ہے پریکٹس جو جو مجیشن میں میجارڈی ہے وہ تو انہی کے پاس دیکھیں وہ نویس تو فیل کر رہے ہیں کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جو الیکشن میں آپ دونوں جو ہیں وہ بڑے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں چلیں یہ بھی مان لیا کہ اگر ہمارا سسٹم کلین ہو کہ پارلمنٹری اپروول ہوتی ہے ججز کی یا پارلمنٹ کا جو ہے وہ ججز کے سیلیکشن میں وہ ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بینچ یا بینچز پہ کونسے ججز بیٹھیں گے یہ پارلمنٹ یا وہ پارلمنٹری کمیٹی جہاں پہ ان کی کلیر مجورٹی ہے گورمنٹ کی وہ فیصلہ کریں گے تو دنیا میں ایک مثال دے دیں کہ حکومت جو ہے وہ بینچز ڈیسائیڈ کرتی ہے انہی آئینی کیسز نہیں حکومت نہیں ہے پارلمنٹ کر رہی ہے پارلمنٹ میں آپ خود ہس رہے تھے کہ حکومت کی مجورٹی ہے دیکھیں چار پارلمنٹیرینز ہیں ایڈوکیٹ جنرل ساری ایٹونی جنرل ہے لاؤ مینسٹر ہے اب لاؤ مینسٹر کا بینچ فکسیشن میں مجھے بتا دیں دنیا میں ایک مثال دے تو اب بتا دیں کہ ایسے 26 ابھی آپ نے یا یا افریدی کو اور یہ بھی اتنی ہے اس میں حسنات نے ٹھیک کہ یہ میرے ایشو یہ ہے کہ کی پی کے صرف دو ججز ہیں یا افریدی اور مسارت تھلالی تو میرے خیال میں دونوں کو ڈالنا ہوگا اسی طرح بلوچستان کے دو ججز ہیں تو وہ دو بھی جو ہے وہ آنے ہوں گے اور اس لیے میرے خیال میں یہ ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹ ضروری ہو گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے جج پکنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو مزید ججز چاہیے ان چھوٹے سوپوں سے چلیں اسیوم کر لیں کہ اگر آپ جیسے میں ساری اگر آپ جیسے کروشنگ میمبر آپ کو نومینیٹ کر دیا جاتا ہے مثال کی طور پر تو آپ ہائی کوٹوں میں اسے کون سے جج کو اوپر لانے کو ترجیح دیں گے کوئی ایک آد نام آپ بتا ساری میرا کام نہیں میں ایک بات جو اگر دیکھ دیکھیں میں آپ دو باتیں کہتا ہوں جو اچھے پرنسپل سے آپ جج کے نام بتائیں ساری پرنسپل تو سب کو آپ بتائیں آپ کے نظر کون سا جل سپریم کور نے آنا چاہیے آپ پشاور آئی کور کیا بات کار میرے خیال میں نہیں وہاں پہ میرے کیسز چل رہے ہیں مناسب تو بالکل بھی نہیں ہوگا میرے اگر آپ کمیشن میں ریٹھے ہوگے تو بھی آپ خموشن اگر میں کمیشن میں دیکھیں جب پچیس ہزار والا پندرہ سو ووٹ والے سے ہار جاتا ہے تو کمیشن میں تب بھی نہیں بیٹھ سکتا بابر ستار صاحب ایک بڑی اچھی اگزامپل ہم نے مخالفت کی ان پرنسپل ان کو ایمٹی پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا ہم ہی سٹوڈ ٹھیک ہے تو اسی طرح بہت سے پی ٹی آئی کے جو راکین اسمبلی ہیں یا سینٹ ہیں ان کے بھی مقدمات ہائی کوٹوں میں پھنسے ہوں گے تو جب وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے تو کیا وہ نام نہیں لیں گے جدیز کا کہ ان کو اوپر لیں ان کو نیچے لیں میں تو اگری کرتا ہے کہ پارلمنٹری انپوٹ ہے جب آپ کے پارلمنٹیرین جو ہیں وہ غائب ہوں گے پارلمنٹ پہ جو ہے وہ لائٹے بند کر کے لوگ حملہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ گیارہ پارلمنٹیرین غائب ہوں گے اس کے بعد آپ نے پارلمنٹ پہ لوگوں کی جو آٹانومی کی کانفیڈنس ہے وہ ختم کر دی اس لیے تو پھر ہم سینیورٹی پرنسپل پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم خود ہی ثابت کر دیتے کہ ہم اس ملک میں کسی کو دے نہیں سکتے چھیک ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے کامرل اسلام صاحب اگر آپ جیشنل کمیشن کے ممبر نومینٹ کر دیے جاتے ہیں نون لیگ کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے لٹ سے آپ کی پارٹی نومینٹ کرے گی ٹریجری بنچ پہ اگر آپ ہو تو آپ کے نزدیک آپ لاہور ہائی کورٹ سے کون سا جالی اوپر آنے چاہیے میں زیادہ جس کو نہیں جانتا میں چکہ کوئی ایک اگر سے نہیں ہو ہو سکتا جس کا میں نام لوں وہ ریٹائر ہو گیا ہو مجھے علم نہ ہو لیکن میں جو بات کر رہا ہائی کورٹ میں پڑھ نہیں میرا کوئی چیز فیلال نہیں ہے جب اس قسم کا فورم بنتا ہے کوئی فورم تو اس کے اندر جب اس کی بنیادی شرائط اس میں کون فلکٹ کی ڈاگ کہ یہاں پر میرا کوئی ایسا کون فلکٹ نہیں ہے جو بھی ممبر بنے گا تو وہ لکھ کے دے گا کہ اس کے کوئی کیس پینڈنگ نہیں یہ کسی آئی گورٹ میں یہ مرلی کیس کی بات میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ مرلی رسپونسی بلیٹی ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ اگر میں کسی جگہ پابرس کمیشن میں ایس میمبر بیٹھا ہوں انٹرویو لینے والوں میں میرے کوئی فسٹ بلڈ ریلیٹی پہ میں ڈیکلیئر کروں گا یہ دیکلیئر کرنا بھی چاہیے اور اگر یہی کیسے شباز شریف کے پینڈنگ ہوں نواز شریف کے پینڈنگ ہوں یا آپ کی پارٹی کے جتنی مریم نواز کے خلاف کوئی کیس پینڈنگ ہو تو آپ لوگ کمیشن میں بیٹھ کریں گے کہ ہماری لیڈر کے خلاف کیس پینڈنگ ہیں تو اس لئے میں کوئی فیصلہ نہیں میرے لیڈر کے خلاف دیکھیں ہر ایس میمبر پارلیمنٹ تریڈیشن ہیں اس وقت جو لوگ آوسز میں رہے ہیں میں بھی کافی جب کمیٹی میں آپ بیٹھتے ہیں تو کمیٹی میں عموماً جو عام طور پر دسکشن کی کمیشن ہے نومینیشن آپ کی پارٹی کی ہے کسی بھی آپ سیلیکٹ کمیٹی میں کمیشن بھی وہی رول ہے تو اس میں نومینیشن تو ہر کمیٹی کی پارٹی کی ہوتی ہے لیکن وہ پر پارٹی سے اوپر ہو کے تو بات کرتے بھی ہیں اور آپ پروسیڈنگز دیکھ لیں دسکشن دیکھ لیں تو عموماً لیکن آپ پارٹی کے فیصل کے بابان ہوگے ججز کی نومینیشن میں دیکھیں اگر میں از زمیر کے مطابق فیصلہ ہوگا آپ کوچھ میں اٹھائیں گے جو ڈیشن کمیشن ہلک پر پر پارٹی ہم نے جب اٹھایا ہو ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ایک بات میں ایڈ کر دوں یہ بھی جھڑا صاحب نے کہا کہ وہ دس لوگ بڑے مظلوم تھے تھی یعنی وہ انہیں اٹھایا اگر ایک طرف ایک طرف سپیکر نے انوائٹ کیا تھا اور میمبران نے کہ ہمیں یہاں سے گسید کے نگال کے لئے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو بھی انہوں نے شو کاز نوٹس نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کی کب نکل جائے اور کس کی نکل گی انشاءاللہ نکل جائے جب آپ کا ویج بورڈ اور چیزیں پوری ہوں گی تو یہ بھی چھوٹی بریک لیتے ہیں ابھی اور بھی بہت سارے عام معاملات ہیں حکمران جماعت نون لیگ کے سربرا نواز شریف جو ہیں لندن سے بہت آگے نکل گئے ہیں امریکہ پہنچ گئے ہیں اور آخر امریکہ میں ان کے دورے کا مقصد کیا ہے ان کی واپس ہی کب ہوگی اور کیا وہ امریکہ کے الیکشن کروا کے آئیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹی بریک کے بات بات ہو رہی تھی ان خدشات کی جو وزیر دفاع خاج آسف کی ٹویٹ میں نظر آ رہے ہیں کہ بظاہ پی ٹی آئی یا اس کی قیادت نے معافی مانگی ہے اسٹابلشمنٹ سے تو تیمور جگڑا صاحب بھشتہ بی بی کی رہائی جو ہے آپ تو یہ کہیں کہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے تو یہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ قانون کے وہ ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہ پاکستان مزاق بن گیا ابھی نہیں یہ یہ دنائل آف جسٹس کہ آپ 20 20 دن جو لوگوں کو رکھتے آج ایمان مزاری کا کیس لے لیں کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک یومن رائٹس ایکٹویس پہ آپ اینٹی ٹیررزم کا پرچہ لگا چھپا رہے سب سے سینئر منسٹر ہیں اگر ڈیل حکومت سے ہوگی تو خواجہ آصف صاحب نکال دے اگر ڈیل کسی اور سے ہوگی تو وہ منسٹر نہیں ہے دیفنس منسٹر ہیں تو نے تو بتا ہوگا پہ یعنی آمی چیف سیکرٹری ڈیفنس ان کو ریپورٹ کرتے ہیں تو اپنے ماتہت چھو لوگ ہیں تو ازنا صاحب کیا یہ جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیا یہ امریکی الیکشن سے پہلے ان کا کوئی کنکلوزن ہو سکتا آپ کو نظر آ رہے ہے کوئی ایسا مچور مقدمہ ہے یا کوئی ایسا امکان ہے قانونی طور پہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے ان کی رہشگا کو سب جل قرار دے کے ایک آپشن کریئٹ کیا جائے امریکی الیکشن کے نتائج کے مطابق پھر اس کے بعد فیصلے کیا جائے دیکھیں اچھی بات ہے اگر یہ سارے معاملات پی ٹی آئی سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرے بھی لیکن میرا خیال ہے امران خان صاحب کے حوالے سے اتنا رسپ نہیں لیا جائے گا کہ ان کو جیل سے رکھانا جائے یہ بات ہے کہ الیکشن کا امپیکٹ تو ہے جو الیکشن ہونے امریک دیکھیں امران خان کو جیل سنکال کے بنی گالا پہنچانے میں زیادہ مناسب نہیں حکومت کے لیے بجائے کہ وہ وہ سے رہا ہو کے باہر میرا خیال کہ آفرس پہلے بھی ان کو آئی ہوگی بھائی بینوں میں مل چلے جائیں جس سرہ پہلے بھی سازدان کو آتی رہی لیکن قانونی طور پر امکان تو ہے کہ حکومت کسی بھی کرا دے سکتی ابھی نہیں ہے جس میں لیگری دیکھا جائے جی وہ جیل میں رہیں گے وہ اب ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ ان کی حکومت سینٹرینڈنگ ہو جائے گی تو فورا نکل آئی گی اب دیکھنا ہے کہ حکومت مظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چھوڑیس میں ترمین کے بعد کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملنا ہی شروع ہو جاتے صحیح کپران السلام صاحب نواز شریف صاحب کا امریکی الیکشن سے پہلے امریکہ جانا اس کا کیا مقصد ہے اس دورے کا کیا نواز شریف صاحب بھی امریکہ میں پی ٹی آئی کے لابسٹ ہیں کیونکہ خبریں ایسی چل رہی تھی کہ انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی کے جو امریکی لابسٹ ہیں تو کیا نواز شریف صاحب کا وہاں پہ اس موقع پہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہے یا وہ بس سیر کرنے کے انٹرٹینمنٹ کے لئے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جو افواؤں میں نئی اختراحات اور نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ جس طرح کے ان زوانتوں کو کیا گیا منسلک جوڑا گیا جسٹس یا یا افریدی صاحب انہوں نے بھی حلف نہیں دیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے حقامات جاری کر دیئے تھے کہ ہر جگہ یہی کہا گیا کہ یا یا افریدی صاحب کے چیف جسٹس بدنے کے بعد زمانتے ہوئی یہ تو آپ خود افرا پھلا رہے ہیں نہیں کہا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی یہ ادایات جاری اسی طرح امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے پاکستان کے ایک لیڈر کا وہاں پہ جانا یا الیکشن کے اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں لیٹر لکھا ڈیموکریٹس نے اور تو اکواد صدر ڈانل ٹرم سے جوڑی جا رہی ہیں رہائی کے لیے تو پھر گئے کیوں میاں صاحب امریکہ وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہوں گے یا کوئی اور ان کے ذاتی نجی آخر ایک زندگی ہے تو وہ چار دن میں کیا میاں صاحب جا کے الیکشن کبھر صاحب صاحب آپ کو کیا لگتے ایک سیاست دان کو اتنا عرصہ جیل میں رکھنا پاکستان میں کیا اب سزائیں بھی ساری مہتل ہو چکی ہے باہر آنا محل تقریباً اتنی سزا پہ ماضی کے برعکس زرداری صاحب کا لمبار سا تھا حاشمی صاحب کا زیادہ تھا لیکن اتنی سزا اتنا عرصے کے بعد تقریباً وہ وقت آ جاتا ہے پوپ ہٹنی شروع ہو جاتی امریکی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہی یہ ہوگا بھی میرا خیال اللہ کہے وقت جلد آ جائے اور سیاسی طور پر صورتحال کچھ سیٹل ہو جائے اور اگر یہ امریکی الیکشن سے پہلے ہوتی ہے تو میرے خیال میں سب کے لئے بین مٹے نہیں گئی آپ تمام مہمانوں کا شکریہ صحافی پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ